ملہم گائز ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل توپ روڈان وی لاغز تو گائز آج ہماری پنچہ ایتھلکہ تکیہ توپر میں ایک گرام سبا منقض ہونے جا رہی ہے تو گائز میں بھی اس گرام سبا میں جاؤں گا تو گائز میں اس گرام سبا کی ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گا تو سٹی کانکٹنز میں ویڈیو جو یہ گرام سبا ہے یہاں پہ ہونے جا رہی ہے تو گائز آپ کو میں ابھی کچھ ہی دیر میں اس کی ڈیٹیلز بتاؤں گا تو گائز آپ میری ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں ہنس کے بعد یہ بتاؤں گاران کیا مکام ہرہے ہیں اس کی اگر کنسی رزیڈنچ یعنی پنی گار یا روزن کتر آیسی جا یا رزیڈنچال ہایسی مکان آیسی سا آیسی رینویٹ کرو سا آیس بناو سکری کم سکری گواندہ تی پانچ آیس کنسلٹ آت کتر چھ گورنمنٹ دیسمس آ کمیٹی تات چھا هیڈڈ بائی سار پانچ یو ستای پنی حلکو سار پانچ آسان اس چھ تات ہیڈ دویم چھ تات میمبر آسان سیکٹری پانچ آیس دویم چھ تات پتھواری جس پتھواری حلکہ آس کنسرن تم ترین نفر گاچن موکس پر تایت بوچھن کیا فارمالٹیز آسان بی آسی آپ بازائبت پانچ آیس فی آت کتا آیسی میس پانچ آیسی میس پانچ آیسی میس پانچ آیس کن بارو اور آدھ ہے کہ یہ بازائبت پرمیشن نی ایم پاتھ ہے کہ کن لگت دویم سورت چھ اگر کان نفر کنسی آیس بزنس خدر ریزیڈنچال نا مان این بزنس خدر ترا رو سب اوس کنسی آین than ducha تات خطر تش کمیٹی Yes مگر کمیٹی کیا چھ سارپانچ ساو Yoghdi مگرپرمیشن دی تاط خضر SDM ساب تت خاطر تشکواندنس خدر sdș Nit時 دویم ایس تات میمبر شوجu 뛰و ساب تریم ا��س سون بیڈیوس كوریم احس سارپانچ ساب ٹکش يا چھ ات کہتے ہیں کیا ستنا بزنس خطر شاپ آس کیا آس بناوں تات خطر آسی آئے کومیٹی ایوان تو اگر کنیو ڈیپارٹمنٹ سپوز تا شاید بنائی ویٹرنری بناوں ویٹرنری ڈیپارٹمنٹ ہے کن تو تا مد ویٹرنری بنائید کی یو تامن سا ایم کومیٹی ہز پرمیشن ہے یعنی گورنمنٹ بیلڈنگ تی بین تو تا مد کی یو تامن سا ایم کومیٹی ہز پرمیشن آس یعنی تا تماما چوز بیادت یمتی خاص کر پانچ میمراین یا یادت زیادت اکشاس یادت بیت چھو تماما چوز بنا کی انشاءاللہ اس کرو اشتہار تے جلدی باش چینج کرنات گوانت کرو سا پانچایت اسمز درخاص جماع اور ایم کومیٹی ہز ایجازت نام نیت ملائیو سا کوم اگر کن کھلاف وردی کار سیکش رول اخد پانچوانسا ہز تا اخد چا اخد باز زیبت پروسیزر ایم اس کھلافی کانونی کاروئی کرنا ٹھیک شایز اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملے ہیں اس میں ہم نے پہلے پانچائیت باری کو تھوڑا سا اس کے بارے میں پوری جانکاری دی اور اور ان کو بتایا کہ مطلب کون کون سے کام ہم اس میں کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس میں وارڈ سباز کیے ہر ایک وارڈ میں ہم نے وارڈ سباز کی اور ہم نے ڈیمانڈز جو بھی ہم نے وارڈ سباز میں ڈیمانڈز لی ڈیمانڈز ہم نے نوڈ کی وہ آج ہم نے یہاں پہ ڈسکس کر کے ان کا ایک کمپائل لسٹ بنایا ہے اب اس کے بعد اور ایک یہاں پہ میٹنگ ہوگی جس کو ہم بولتے ہیں گرام سباز جس میں جو اوپن فار آل ہوگی اور وہ سب لوگوں کے لیے ہوگی اور وہ گرام سباز ایک ایسی چیز ہوتے ہیں جو فائنل ایتھارٹی ہوتی ہے اس پلان کو اپرو کرنے کے لیے وہ انشاءاللہ آئین ملب دنوں میں یہاں پہ ہوگی اور دوسرا ہم نے آج یہاں پہ ایک ضروری اعلان ملب کیا کہ جو گورنمنٹ کا آرڈر ریسنٹلی آیا ڈپارٹمنٹ آف رولی ڈیولرمنٹ آئین پنچائیتی راج کی طرف سے کہ گاؤں میں جو بھی کنسٹرکشن چاہے وہ ریسڈنچل کنسٹرکشن ہو یا کامرشل کنسٹرکشن ہو اس کے لیے گورنمنٹ نے کومیٹیز کانسٹیوٹ کی ہے اور سرپنج ساہبان اور سیکٹری پنچائیت اور پتھواری صاحب کو ہلکے لیول پہ جو بھی ریسڈنچل ہاؤسز ہیں ان کے پرمیشن دینے کے لیے مطلب اوثرائز کیا ہے اور اسی طرح سے ایک کومیٹی دی ہے اور ایک تشکیل دی ہے جو کامرشل کنسٹرکشن کسی بھی رولر ایریا میں ہوگی اس کے لیے وہ پرمیشن دے گا یہ بھی ہم نے اعلان کیا اور اس لیے ہم نے آج پورے گاؤں میں نوٹ سے بھی ایشو کی کہ جو بھی آج سے کنسٹرکشن ہوگی جو بھی یہاں پہ کوئی کنسٹرکشن کرے گا اس کے خلاف سیکشن 155 پنچائی تیراج ایکٹ کے تحت اس سے کاروائی کی جائے گی سو ڈیئر ویور صاحب نے آج دیکھا کہ میں نے ابھی ہماری جو پنچائی سیکٹری ہے نائم صاحب ان سے بات کی ان سے جانا کہ آج میٹنگ جو جو گرم صبح تھی یہ کس ریگارڈنگ